موسیقی السلام علیکم میں ہوں حافظین اللہ بیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ السلام تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں فشلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 کی دلاوت کی اور اس کا ترجمہ سمائنے کی کوشش کی تو آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کی دلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ سمینے کی کوشش کریں گے آئیت پہلے دلاوت کی درہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کل لہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبیونی بسمائی هاولائی رکرتم صادقین قالوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم سلام اللہ العظیم تو یہ تھی دلاوت اب آئیں اس کے ترجمے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم سکھائے آدم آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کل لہا سب چیزوں کے ثم پھر ارادہم پیش کی آدم آدم علیہ السلام کو علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے علی سامنے یا پر ملائکہ فرشتے فرشتوں پر پیش کیا فقالا تو اللہ نے کہا انبیونی فرشتوں سے کہ تم بتاؤ بھی اسمائی نام ہاولائی ان سب چیزوں کے ان اگر کن رتم تم ہو صادقین سچے کن کا مطلب ہو تم کا مطلب تم کن رتم تم ہو صادقین سچے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے یہ کہا کہ تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو قالو تو فرشتوں نے کہا قالو انہوں نے کہا قالا سے جمع قالو قالا کا مطلب اس نے کہا قالو انہوں نے کہا سبحانہ پاک ہے کہا تو لا نہیں علم علم لنا ہمیں الا مگر ما جو علمتہ سکھایا تو نے نا ہمیں تو فرشتوں نے کہا بے شک اے اللہ بے شک تو پاک ہے ہمیں کسی چیز کا علم نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکھایا اور بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ تُو ہی ہر چیز کا جاننے والا اور ہر حکمت سے آگا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ آگیا سبق میں ہم سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر تینک تیس کی کلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ